ہم آپ کو ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے امینرز کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے کونسی ٹیم نے کس سال ورلڈ کپ جیتا اور کونسی ٹیم رنہ رکھ رہی ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے بزارش ہے کہ ہمارے چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے ویڈیوز بروقت ہونکتی رہیں سب سے پہلا ورلڈ کپ دوزر ساتھ میں ہوا تھا یہ ورلڈ کپ ساؤت افریقہ میں ہوا اور فینل میچ وانڈرز سٹیڈیم جوانس برگ میں ہوا تھا جس کی فاتح اور پہلے ورلڈ کپ کا تار انڈیا کے سر رہا اور یہ فینل ریویتی عریف پاکستان سے جیتے تھے جس میں انڈیا نے مکررہ بیس اوورز میں ایک سستامہ رنز بنایا تھے مگر جواب میں پاکستان کی ٹیم ایک سبامہ رنز پر آل اوٹ ہو گئی تھی مسپاولا کی ایک زبردستی رنز رائے گا گئی تھی جب آخری اوور میں سکوپ لگانے کے چکر میں ہاوٹ ہوئے تھے دوسرا ورلڈ کپ دو سال بعد انڈرز سرزمین پر کھیلا گیا تھا اور فینل میں لارڈز اوول سٹیڈیم میں لندن میں کھیلا گیا جس میں پاکستان فاتحہ اور سلنکا کی ٹیم رنر اپ رہی پاکستان نے ایک سوڑ تیس رنز کا ٹارگٹ بہت سانی چیز کر لیا تھا دوسرا ورلڈ کپ دوزر دس میں کھیلا گیا اس ورلڈ کپ کی مذبانی ویسٹ انڈیز کر رہا تھا اور فینل میچ کنگسٹن سٹیڈیوم میں کھیلا گیا دوزر دس کا فینل میچ انگلینڈ اور اسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا اسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو سنتالیس رنز بنائے اور انگلینڈ نے یہ ٹارگٹ چیز کر لیا اس کے بعد دوزر بارہ میں ورلڈ کپ سلنکا میں کھیلا گیا تھا فینل میچ پریمنٹ داس سٹیڈیوم میں کھیلا گیا جس میں ویسٹ انڈیز اور سلنکا مردے مقابل نہیں مگر افسوس کے کالی آنہی نے لنکا سلنکا میں ہیٹ آ دی اور چمپیان کا سیرہ ان کے سر سجا دوزر چودہ کے ورلڈ کپ کی مذبانی بنگلہ دیش نے کی اور فینل میچ شیرے بنگال سٹیڈیوم دھاکا میں کھیلا گیا جس میں انڈیا اور سلنکا مردے مقابل نہیں انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 130 رنز بنائے اور سلنکا نے یہ رنز بہ آسانی چیز کر لیے اس طرح سلنکا پہلی مرتبہ ٹی ٹوینڈی فارمیٹ کا چیمپیان بنا اس کے بعد دوزر سولہ میں جب مذبانی انڈیا کے پاس سکھتا وہ ایک مرتبہ پھر ویسٹ انڈیز فینل میں پہنچا اور مدے مقابل انگلینڈ تھا انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 150 رنز بنائے اور ویسٹ انڈیز نے یہاں ہرا ہوا میچ بریتھ ویٹ کے چھکو کی مدد سے انگلینڈ کے موں سے نکالا تھا یہ فینل میچ ایڈن گارڈن سٹیڈیم کلکتہ میں کھیلا جا رہا تھا دوزار اکیس کے ورلڈ کپ کی مذبانی دو منکون نے کی یہ مذبانی یو ای اور امان کے پاس تھی فینل میچ دوبائی انٹرنیشنل سٹیڈیم دوبائی میں کھیلا گیا جس کی فاتح آسٹریلیا رہی اور پہلی مرد بار ٹائٹل اپنے نام کیا نیزیلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مکررہ ورز میں 100 بھرتر انز بنائے اور آسٹریلیا نے یہ ٹارگٹ چیز کر لیا اب دوزار بائس کا ورلڈ کپ جو کہ اب ہی کھیلا جائے گا اور یہ دیکھنا ہوگا ہے کہ دوزار بائس میں کون ٹیم چیمپین بنتی ہے اور ٹی ٹوینڈی فارمیٹ کا سہرہ اپنے سر سجاتی ہے جی دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہوگی اگر پسند ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ